السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حملے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام بڑے جو ہوتے ہیں اور بھی بڑے ہو جاتے ہیں جب ان سے کوئی گلتی ہوتی ہے تو وہ اس پر لوگوں سے کھلے عام رجوع کر لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں معاملہ کھل کر آ رہا ہے بڑوں سے ملک سے تعلق رکھنے والے مشہور معروف علیم دین متقلم اسلام حضرت مولانا علیاز گمن صاحب حفظہ اللہ کے متعلق وہ ان دنوں عمرہ کو گئے ہوئے ہیں عمرہ آدھا کرنے کے عرادے سے اور وہاں ان سے گلتی سرزد ہو گئی کہ آدمی معذور نہ ہونے کے باوجود بھی گویل چیئر پر اگر تواف کر لے تو اس پر یا تو دم واجیب ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے وہاں تواف کرنا ہوتا ہے مولانا سے گلتی سرزد ہو گئی تو مولانا نے خلے عام اس پر معافی مانگ لی اور لوگوں سے کہا مجھ سے گلتی ہو گئی اور مولانا نے دم بھی ادا کیا ہے تقلیم اسلام حضرت مولانا علیاز گمند صاحب حفظہ اللہ نے اس پر بہت اہم بیان دیا ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کا متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں ناظرین اکرام حضرت مولانا متقلیم اسلام کے لیے کوئی اچھا سا دعای یا جملہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کر آل پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ چند دن قبل اللہ تعالی نے تفیق عطا فرمائی اور میں مکہ مکرمہ گیا عمرہ بھی کیا اور مکہ مکرمہ میں کیونکہ عمرہ کیلئے تواف کا اور سائی کا رشت بہت زیادہ تھا اور مجھے ازر تھا اس ازر کی وجہ سے میں نے تواف اور سائی کو پیدل کرنے بجائے بقائدہ الیکٹرینک چیئر کے اوپر کیا اور مجھے بعد میں اس کو میسیج بھی آئے اور بعض ساتھ انہوں پوچھا بھی اور بعض انہوں پریشانی کے اظہار بھی کیا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نے اس وقت سے کیا ہے یہاں جو میں وضاحت کرنا چاہتا تو بہت ضروری ہے مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر نومان مکی صاحب اللہ ان کے عمر میں برکت تا فرمائے انہوں نے مجھے ایک تحریر بھیجی جو کہ تحریر ایک سوال کا جواب تھا اور وہ جواب مفتی محمد عمر شفیق حجازی دامد برکات تو ہم نے مرتب فرمایا تھا اور مجھے بہت خوش ہوئی میں نے ڈاکٹر نومان صاحب کو شکریہ بھی ادا کیا اور اپنی غلطی کا مجھے احساس بھی ہوا اور میں اس غلطی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ سب کے سامنے چونکہ چیز آئی ہے تو سب کے علم کے دراج ایک مسئلہ کیا ہے کوئی شخص سیف مند ہو معذور نہ ہو اور پیدل چل سکتا ہو تو اس کے اوپر تواف بھی اور سائی بھی پیدل چل کرنا واجب ہے اور معذور نہ ہو اور اس کا عذر نہ ہو اور اگر وہ ویل چیئر پر یا لیکٹرینک چیئر پر یا کسی بھی ایسی چیز پر سوار ہو کر سواری پر وہ تواف کرتا ہے عیسائی کرتا ہے تو اس کا اعادہ واجب ہے یعنی عیسائی اور تواف دوبارہ کرے اور اگر نہیں کرتا تو اس کو دم دینا پڑے گا تواف کا دم الگ ہوگا اور صحیح کا دم الگ ہوگا یہ مسئلہ زیندشین فرمالے میرا ایسا عذر نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں سواری پر سوار ہو کر صحیح یا تواف کرتا تو میں پیدل کرنا چاہتا تو کر سکتا لیکن عذر میرا کو خاص نہیں تھا اس لئے میں نے ڈاکٹر نومان صاحب کو شکریہ بھی ادا کیا اور حدود حرم میں دم بھی ادا کیا تو میں اس لئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری عادت ہے اگر میری غلطی ہو اور مجھے کوئی بتائیت میں اس غلطی کا اطراف کرتا ہوں اور اگر اعلانیہ ہو تو اعلانیہ اطراف کرتا ہوں چونکہ میرا عمرہ تھا تواف تھا صحیح تھی اور وہ میڈیا پر نشر ہوئی تو کہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیطمد آدمی کے لیے جو کہ پیدل چل سکتا ہو اور پھر بھی صحیح اور توافی اس وار ہو کر کر تو اس کے لئے گنجائش ہوگی قطعن گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائیں